جو کومن بکراتے ہیں ہمیں تو آکے کچھ وکلا ملے جو پیپلز پارٹی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی پارٹی میں ہیں لیکن یہ بات بڑی ظلم بڑا ہو رہا ہے بلکہ وہاں نیحال آشمی صاحب بھی تھے وہ تو ہماری جماعت کے نہیں ہیں سارے وہاں موجود تھے کیونکہ ایک قانون کی دھنجیاں اڑائی جا رہی تھے تو عونیرپل جج نے ان کا کیس ڈسچارج کر دیا یعنی کہ انہوں نے کہا یہ کیس ہی نہیں ہے غلط ہے سارا ڈسچارج ہو گئے کیس ڈسچارج انہیں کے بعد حسان نیازی کو وکلا لے کے گئے بار روم میں انہوں نے کہا جب تک آرڈر آپ کا آ جائے ریٹن ہم بار روم میں بیٹھتے ہیں بار روم میں لوگ تصویریں کشا رہے تھے یہاں سارا کچھ اب حسان نیازی ایک فری مین تھا بیکن اس کے اوپر کوئی یہاں کراتی میں اور ایف آئر نہیں لیکن کل رات چھے بجے کی فلائٹ تھی ہم نے کہا واپس لاہور جائیں انہوں نے کہا جی ہم نے واپس جوڈیشل کسٹڈی میں دینا ہے لاہور کی ایک آفائر رہ گئی جس کی آج صبح ہیئرنگ ہو لی ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ ہم چھے بجے کی فلائٹ لے لیتے ہیں کیونکہ تین بج گئے ہیں یہاں سے سیدھا چلیں ائرپورٹ آپ ساتھ چلیں اور آپ چلے جائیں ان کو لے کے ساتھ میں نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں آپ کے جہاز میں تو نہیں بھاگ سکتا نا کھول کے وہ جہاز کھول کے تو نہیں بھاگے گا اور وہاں اتریں گی تو آپ کی آپ ٹیک آور کر لیتے گا لیکن وہ کل نہیں ہوا رات تک ہم سنتے رہے کہ وہ اب ہو رہا ہے کہ جب ہو رہا ہے پھر ہمیں کہا گیا کہ صبح ہو جائے گا صبح کی فیٹ چنائیں گے لیکن حسان نیازی ابھی تک ابھی تک حوالات میں ہیں کوئی کیس ان کے اوپر سندھ میں نہیں ہے وہ ابھی بھی گھڑاک تھانے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے جبکہ ایک اور پٹیشن لگائی تھی فورا اس کے بعد ٹرانزٹ بیل کی جس میں جج صاحب نے یہ فرمایا دوسری دوسرے کوٹ میں جس میں جج صاحب نے فرمایا کہ حسان نیازی کو فرسٹ اویلیبل فلائٹ دو بجے کے غریب یہ ان کا تھا دو ڈائی بجے کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ جانا ہوگا لور بھیج دیں واپس ابھی تک فلائٹ نہیں ملی ہے حالانکہ چھ بجے ٹکٹ بھی تھا اور سیٹ نمبر بھی الوٹ ہو چکے تھے لیکن وہ آج تک بشارہ تھانے میں بیٹھا ہوئے اسی طرح جو ہمارے پورے پاکستان میں اور خاص طور میں کراچی کے اوپر تو یہاں بھی ہوا ہے جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بغیر وارنٹ کے بغیر کسی ایف آئی آر کے بغیر کسی کیس کے سادے کپڑوں میں لوگ آکے گھروں سے اٹھا کے لے جا رہے پولیس والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ایف آئی آر نہ ہے وارٹ نہ ہے آپ اس کے بعد جو کاروائی کرنی ہی کریں لیکن گھروں میں گز کے جیسے کہ آپ نے ایم پی اے کو اٹھایا بغیر سپیکر کی پرمیشن کے کوئی وہ کیس نہیں تھا ارسلان گومن کو اٹھایا تو وہ آہ بغیر سپیکر کی پرمیشن اس طرح کا قانون ابھی جنگل جسٹس ہے تو یہ بنانا ریپبلک تو نہیں پائنیپل ریپبلک بن گئی یہ میں پہلے شروع سے کہنا تھا دوسرا جو اس وقت بہت امپورٹنڈ ڈشیو ہے ملک میں یہ جو کل ایک ری فارمز بل آ گیا ہے جناب سپریم کورٹ کا یہ جو بل آیا ہے طرح مجھے بتائیں کہ دیکھیں ری فارمز وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیوشن میں اگر ری فارمز کیے جائے اچھی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بجلتے ہیں تو ری فارمز بھی ہونے چاہیے لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کی اس پہ تو پوری قوم کو شک ہے بڑی ڈوبی ایس ہے جیسے کہتے ہیں شک شک کی نگاہ سے ٹائمنگ دیکھی جا رہی ہے کیوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی اس میں آپ ڈیسپریشن نظر آ گئی ہے دیکھیں یہ جو کرنٹ چیف جسٹس صاحب ہیں بندیال صاحب ان کا ٹینیورشت سبتمبر میں ختم ہو جائے گا انہوں نے کتنے سوو موٹو لیے ہیں ابھی تک دو یا تین کوئی زیادہ سوو موٹو تو نہیں لیے اب ان کو بہت برا لگ رہا ہے لیکن چودری افتخار صاحب جب افتخار چودری صاحب جب چیف جسٹس تھے تو ایسا لگتا تھا سوو موٹو کو طاقت کی انجیکشن لگیا ہے اس ٹیروائیڈز نہیں کہتے ہر چیز میں سوو موٹو ہوتا تھا صبح اٹھ کے چار پانچ سوو موٹو ایسی ہو جاتے تھے اس پر تو بڑے خوش تھے یہ اس پر کیوں نہیں یہ بل میں لے کیا ہے حکومت اس کے بعد حکومت میں آ چکے ہیں یہ جو بل ہے نا اب اس کو یہ ریٹرسپیکٹیو بھی علاو کر رہے ہیں یعنی کہ پیچھے والے اگر یہ علاو کر رہے ہیں تو اس کا مددہ ہے کہ یہ اصل میں اس کے پیچھے میلیف آئی ڈی یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے کیس یا جانگر ترین کے اور اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشنز ہیں ان کو بھی اگر ایکول آپرشنیٹی دے رہے ہیں اپیل کرنے کی تو جو پھر ایپریل کا دو ہزار بائیس کا ورڈک تھا ڈیپیوٹی سپیکر کے ڈیسیشن کا نو کونفیڈنس ووٹ والا وہ وہ بھی چیلنج ہوگا وہ بھی ویلیڈ ہوگا اور اگر اتنا سمپل ہے اور اتنا ضروری تھا تو پھر یہ قانون میں امنمنٹ ہونی تھی بل تو آپ آج لے آئے تو دوسری حکومت ہے کہ بل اڑا دے گی آپ کا تیمپریری ہے نا قانون میں امنمنٹ ہونی تھی کونسٹیٹوشنل امنمنٹ اس کے لیے ان کے پاس نمبر نہیں ہیں اور اگر یہ سوچتے تو ان اگر ہمارے ساتھ یہ ہمارے تو سارے کورٹ سے سیفے یعنی کہ ہمارے سسپنڈ کر دی ہیں سارے پاکستان کے کوٹ سے سارے تو اگر یہ سوچتے ہم سے بات کرتے بڑی ساری چیزیں ہم سے ڈسکس کر سکتے تھے اصل میں بات کرنے کو یہ تیار نہیں ہے ملک میں فساداد اور کیاوس یہ پی ڈی ایم کے اور ان کے اتحادی اور یہ سارے چوٹ ڈاکو جو مل کے یہ چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی سیاسی قبر بھی نظر آ رہی ہے اور سیاسی سیاسی موت میں ملک موت دے کے کھڑا ہوئے ان کی سیاست کیوں پر وہ پرچی لے کے کہ بھائی جان آپ نے کیا کیا ہے اس مل کے ساتھ یہ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے اور ہنگامہ آ رہی اور یہ ایف آئی آر جو عمران خان صاحب کے اوپر دیڑ سو ہو گئی ان کی ابھی تک نہیں ہوئی سو تو ہو گئی تھی ہاں بس ون فورٹی تھری پہ کھیل رہے ہیں بھی تو وہ دیڑ سو بھی یہ جو ریکارڈ ایف آئی آرز ہیں یہ اور شاروں کے اوپر ہمارے سب کے اوپر ہم پہ بھی ہیں تو یہ ان پہ بھی ہیں آپ پہ بھی ہیں نا دو ہیں دو ہیں ایٹی سی ایٹی سی میرے پہ تین ہیں میں آپ سے زیادہ ہوں تو یہ جو ساری ہیں یہ ایف آئی آر ہیں یہ صرف ہنگامہ آ رہا ہی یہ الیکشن سے بھاگنے کا کام ہے ان کا اور جمہوریت میں کوئی تاریخ میں جمہوری پارٹی الیکشن سے تو بھاگتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈمیشن آف گلٹ ہوتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا تیسری چیز جلدی سے میں اس کے اوپر بات کرلوں وہ مریم صفدر صاحبہ ہیں جو وہ تھوڑا سا میرے خیال میں وہ اور ان کی جو چھوٹی والی مریم ہے میرے خیال میں دیکھیں خاتون ہیں خواتین کا ہمارے معاشرے میں بڑا اترام ہے انہوں نے تو کبھی نہیں کیا تھا بین ازیر بھٹو شہید کا لیکن میں کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہیں کروں گا ویسے بھی رمضان ہے لیکن جس طرح کی زبان یہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے چیئرمن کے لیے وہ کہتی ہیں تھا دس تھپڑ مارنے چاہیے وہ ایک نیوکلئر پاورڈ اسلامک ریپبلک اسلامک سٹیٹ اسلامک ملک مملکت خدادات کا انٹیریئر منسٹر قتل کی دھمکی دے دیتا ہے پاکستان کے سب سے پڑے لیڈر کو وہ آکے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ججز کی اور جرنیلز کی اور بیروکریٹ پتہ نہیں کس کس کی ویڈیو ہیں اور بلیک میل کرتی ہیں اور سارا ملک قوم خاموش ہے سارے ادارے خاموش ہیں میں تو یہ معاشرہ گیا کدھر چھوٹے چھوٹے بچے اب سوال اٹھانے لگ گئے ہیں ان کا خود کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہر چیز جھوٹ ہے یعنی کہ بچپنے سے آپ دیکھ لیں نا بچپنے سے دیکھ لیں وہ کنگ ایڈورڈ میں داخلہ کر آیا وہاں سے نکال دیا گیا کیونکہ کلاس بھی نہیں جاتی تھی وہ جس نے نکالا ہو ان کے والد صاحب جو پی ایم تھے اس وقت انہوں نے اس ہی کو نکال دیا وہ کینگ ایڈورڈ کے پرنسپل کوئی فارق کر دیا اس کے بعد کہا جی میری پروپٹی نہیں ہے لیکن نیسکال کمپنی ان کی ہے اور ہنڈڈ پرسنٹ شیئر ان کے ہیں اور ساری کمپنیاں پروپٹیز میں ہیں چاروں اپارٹمنٹ وہ نیسکال کے انڈر ہیں بھائی جب پروپٹی آپ کی نہیں ہے آپ کے نام پہ تو نہیں ہو تو نیسکال کے نام پہ تو نیسکال کس کے نام پہ ہے ہاں سارے شہر آپ کے ہیں وہ آپ کہہ دیں یہ پاگل بنانے کی باتیں جو جو دو ہزار تیرہ میں کیا کیا ساڑھے تین ہزار کنال پرائنگ لینڈ رائیوینڈ میں ٹرانسفر ہوا ان کے نواز شریف کے ان کے خاندان کے لوگوں کے نام پہ اس میں سے چودہ سو مریم کے نام پہ ٹرانسفر ہوا پورے لاہور پلینڈ کا ماسٹر پلینڈ سٹی کا ماسٹر پلینڈ جو دو ہزار چار میں ہوا تھا وہ الیگلی ایمنڈ کروا کے اور ان کے لینڈ ایکوزیشن کو فیسٹیٹیٹ کرنے کے لیے وہ کر دیا لیکن ان کی تو پاکستان میں کیا امریکہ میں کیا دنیا میں کوئی پروپٹی نہیں ہے کوئی چودہ سا کنال کس کے ہیں اور آخری بات یہ کہ جو چودہ گیارہ آگست دو ہزار بیس کو مریم نواز صاحبہ کو جب نیب نے بلایا تھا اپنا سورس بتانے کا انہوں نے وہاں کیا کیا تھا بھولنا جائے قوم پتھراؤ کیا تھا نیپ کے دفتر میں گاڑی کی ڈکی میں پتھر لے کے گئی تھے ڈکی کھول کے پتھر نکال کے مارے تھے یہ پتھراؤ کر کے آ گئے تھے جائے گامہ آ رہی ہو گئی اور یہاں خان صاحب خود جا رہے ہیں اب تو بتا نہیں ہے خود جا رہے ہیں اوزن تو لوگوں کے ساتھ لوگ ساتھ گئے تھے نا بہت سارے خود گئے تھے لوگ اب وہ بغیر پتہ چھپکے سے خود چلے جاتے ہیں لہور بھی چلے گئے اسلامباد بھی چلے گئے تاکہ یہ بھی نہ ہو دیکھیں دو قانون ہو نہیں سکتے دنیا میں اور جو آخری چیز میں نے خاص طور پر جتوئی صاحب کو اور کیو حاکم کو کریم جتوئی جو لے کے جتوئی صاحب پر صاحب جانے ہیں اور دادو میں ہماری وائس پریزیڈنٹ بھی ہے سندھ میں اور دادو کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پورا دیکھتے ہیں میں جلدی جلدی جو حیدرباد میں ہوا ہوا ہے میں جرا بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور یہ قوم ذرا خدا غور سے سمجھیں کہ ہوا کیا ہے ایک ایک بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں فیکٹ پر اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی چیلنج کر دے بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا پہلے کیوں حاکم صاحب جو ہمارے ڈی جی ایس ہیں سندھ کے میں ذرا بتاؤں ہیدرباد میں پندرہ جانوری کو الیکشن ہوتا ہے جیسے پورے اس سندھ کے جو زون یہ پارٹ ٹو تھا لوکل بارڈیز کا اس میں کیا ہوا سب کو بتا رہا ہے لیکن اب آجائیں سپیسیفک پہ اٹھائیس یو سی اٹھائیس اور یو سی پینٹس میہ سرفراز ٹاؤن ہیدرباد میں اس میں ایک وارڈ میں کہ ایک پولنگ سٹیشن کے دونوں کے ایک وارڈ کے ایک پولنگ سٹیشن کے بیلٹ باکسز لے کے کوئی بھا گیا ہے کیونکہ وہ ہار رہے تھے اب الیکشن کمیشن نے اٹھائیس کو ہوا نا یہ ابھی دوبارہ چھبیس کو چھبیس ساری کو ری پول کروایا ایک پولنگ سٹیشن ایک وارڈ کے ایک پولنگ سٹیشن پہ پورے یو سی میں بھی نہیں اینے کے اپی ایس کی بات نہیں کر رہا میں شہر کی بات میں ایک وارڈ کے ایک پولنگ سٹیشن کی بات کر رہا چار ڈی ایس بھی لگے ڈرزن و موبائلیں پولیس کی وہاں لگیں اس کے باوجود سر پھٹے فائرنگ ہوئی لوگ جخمی ہو گئے ایک طوفانِ بدتمیزی زرداری مافیا نے لگایا تھا اور پولیس کی چھتری کے نیچے کھلے عام بدماشی کر رہے ہے ان کی نگرانی میں ایک وارڈ کا لیکشن ہو رہا ہے ایک پولنگ سٹیشن ہے اتنے بڑے پاکستان کا اس کے باوجود یو سی اٹھائی زبردسی وہ ہم اس ورد باقی جو تین وارڈ ہیں ایک میں یو سی میں چار وہ جیتے ہوئے ہیں ہم یو سی اٹھائی وہ ہمیں زبردسی اروایا گیا اور یو سی پیتیس ہم جیت گئے ہمارے پاس کمپائلڈ ریزلٹ بھی آ گیا بیس ووٹر سے تحریقے انساکھ یو سی پیتیس وہ جیت گئی کیونکہ اس وارڈ کا الیکشن میں ان سارے انگام آ رہے ہی کے باوجود اب کیا کرتے ہیں اگلے دن اگلے دن پوری یو سی کا ریکان کر دیا جو پندرہ جانوری کو واتا ووٹ کا نہیں وہ اس وارڈ کا اور ساڑھے تین سو ووٹ ریجٹ کر دیا اور وہ بھی ان کو اب یو سی دی دی ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا تھا نہ کوئی ٹرکیا ٹرائبیونل میں نہ کوئی الیکشن کمیشن کے دکے کھائے ہم نے ہمارے لوگ خود ہی خود ہی فیصلہ ہوا خود ہی خود ہی یہ سارا تماشا ہو گیا ہے یہ حال ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اسی طرح یہاں کیا ہوا مہڑ میں یہاں پہ یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں پر آپ کے سوال لے لوگا یہاں پہ چودہ وارڈ ہے ٹاؤن کمیٹی کے آٹھ تیری کے انصاف جیتی پانچ پیپلز پارٹی جیتی اور ایک شہید بھٹو جیتی ٹھیک ہو گیا ہے جب جیتے تو ہمارے جو جی ایس ہے نا جی ایس کو اٹھا گے لے کر آگ کو گھر سے وہاں دھرنا دیا گیا اس کی رہائی کے لیے پھر ریزلٹ روک رہے تھے ان سب تماشوں کے بعد وہ ریلیز بھی ہوا اس پہ ایٹی سی لگا دی سچ کیوں بولا سچ نہیں بولو ایٹی سی لگ جائے گی قوم سے قوم کو یہ نا تنفیت دو کے سچ بولیں قوم کو نہیں دکھانا کہیں الیکشن میں داندلی ہو رہی ہے قوم کو ہی نہیں بتانا کہ لوٹ مار ہو رہی ہے کوئی آپ نے موبائل میں ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر لگا دی ایٹی سی آپ پہ لگ جائے گی آپ جھوٹ بولیں آپ مال بنائیں آپ جو مرضی قانون توڑ لیں وہ اس کی اوپر آپ کو بڑے سے بڑا دفتر مل جائے گا اگر آپ نے سچ بول دیا آپ پہ ایٹی سی لگ جائے گی خیر اس بچارے کو ایٹی سی پہ اٹھا کی لے گئے دھرنا ہوا سارا کچھ ہوا اب کیا ہو رہا ہے اب اچھا آر او کون تھا جی سپکو کا ایک سی این الیکشن کمانے کا ماسٹر ہوگا وہ شاید ہے نا ہو سکتا ہے نا مجھے تو نہیں پتا سپکو میں الیکشن کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ جی آپ سپکو میں گئے ہیں آپ الیکشن تو ضرور کروا سکتے ہیں ڈی آر او ڈی سی صاحب اب وہ الیکشن جیت گئے ٹاؤن کمیٹی اب آ رہی ہے تحریک انصاف کے پاس یہ مراد علی شاہ صاحب بھی بزوال علکے میں وہ باہدہ پہ مراد علی شاہ کے بارے پہلا دوں اپنے گھر کی اوسی ہار گئے جو ان کے گھر کی اوسی تھی وہ ہار گئے الحمدللہ ہاں کسی اچھا اب کیا کیا انہوں نے اب وہ باکس پڑے ہوئے ہیں جی آر او ڈی آر او کے پاس اور اب کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی سارا ریک آؤٹ ہوگا اور دبل سٹیمپنگ کچھ پیچھے کر بیٹھے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی کسٹوڈین مالیفائیڈ ہے اور یہ اب پھر ریزلٹ چینج کرنے کے موڈ میں ہیں ہاں انہوں نہیں رکھے ہیں نا خود election commission commission میں جب ہم گئے ہیں جب یہ پیشیوں بکتی وہاں سعید گنی بیٹھا ہوا اور ایک دو minister اور بیٹھے ہوئے ان کے اور جو ڈی آر او آ رو آ رہے تھے وہ education department کا فلان department کا فلان department کا وہ پہلے آ کے بولے سائیں ہیں اور سائیں اس طرح election کروایا ہے تو ہم نے تو اس لیے پلدی آتی election ریجنٹ کر دیا تھا لیکن میں یہ ضرور بتانا جاتا تھا کہ اس election کے گزرنے کے دو ڈائی مہینے گزرنے کے بعد بھی یہ کس طرح کی دھاندلی کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ باتیں expose کرنا ضروری ہوتی ہیں بتانا ضروری ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ ملک میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا expose ہو گیا یہ پورا سسٹم عوام کے سامنے اگلا election جب ہوگا عوام ان کو اس طرح ریجنٹ کرے گی جیسے کہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا آپ کی بہت ملوانی جی خواہ ملوانی جیسے کہ این چھپنی پر پدر آرک پرلی وزیری آدھا عمران خان اور کاسم سوری پر مکرمان جو ہے وہ چلائے جائے ایک تو اگر نے یہ پورا بات کیا ہے دوسرا یہ بتائیں کہ کل کچھ احضات ہو اور کہ آج اگر پی ٹی آئی وہ میں یہ تقلی کے اثر ہوتی تو یہ جو ایک طرفہ قانون ساتھی ہو رہی ہے اس میں کچھ تو رکاورٹ بنتی ہے اچھے دیکھیں پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ بلاول بھٹو پاکستان میں انہوں نے یہی سے دعویٰ کیا نا کہ امریکہ میں بیٹھ کے تو نہیں کیا نا وہاں سے دعویٰ قومی اسیمبلی میں دعویٰ کیا ان کی بات کو ویسا ہے ہم جب اسیمبلی میں بیٹھے بھی تھے تو اتنی تسنجیدگی سے کوئی لیتا نہیں تھا اکثر میں دیکھتا تھا تھا وہ تقریر کر رہے ہیں تو چار پانچ اور سات بیٹھے ہوتے تھے نا ان کے عالی موالی وہ تو ہوتے تھے واقعی ان کے اپنے لوگ بھی باہر چلے آتے تھے کیونکہ وہ آواز ایسی ہے نا کہ وہ برداشت سے باہر ہے ہمارے تو کم از کم میں نے آج تک ان کی تقریر پوری نہیں سنی باہر ہی چلا رہا تھا حالانکہ مجھے کہا بھی گیا کہ آپ کیوں نہیں اس کا جواب دیتے میں نے کہا اس کو سنے گا کون اس کا جواب دینے کے لیے اس کو سننا پڑے گا اور جس میں برداش ہے تو حماد اور مراد نے برداش کی طاقہ زیادہ تھی مجھ سے یہ آواز سننے کی بریک فیل ہوئی بھی وہ جواب دیتے تھے تو ان کی بات کو زیادہ سریسری لیا مجھ کریں ہی مینز ناثنگ وہ یعنی کہ وہ آہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو گیا کہہ رہے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ ابھی دیکھیں ہم نے اسیمبلی سے سریفہ کیوں دیا تھا اس کی ریزن بڑی سپل تھی کیونکہ جب ہی بھی دنیا میں کوئی ووٹ آف نو کانپیٹنس ہوتا ہے تو فورن فریش منڈیٹ کیلی جاتی ہے حکومت جو بھی آتی ہے جس کے خلاف ووٹ آف نو کانپیٹنس جو لے کے آتا ہے وہ فورن فریش منڈیٹ کیلی جاتا ہے الیکشن میں ہم نے اسیمبلی سے دیا ہم نے کہا کراؤ انہوں نے نہیں مانا نہیں ماننے کے بعد ہم نے کہا نہیں مان رہے ہیں ہم واپس آرہیں تو کر رہے ہیں ہم مان رہے ہیں اب ایک وٹس نے بھی دے دیا ہے تو یہ تو ایک پورا بہت ڈیپ روٹڈ تماشا ہے آم میں تو صرف یہ ساری طاقت طاقت جو بھی پاکستان میں طاقتور طبقے ہیں جو ملکیں فیصلے کر رہے ہیں میری ان سے دوبارہ ہر پریس کامپرنس میں آپ سارے میرے بھائی بیٹے ہوتے ہیں میں ایک یہ آجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک کتاب ہے لکھیوی آئین پاکستان constitution of پاکستان تو آئین پاکستان میں نا بہت ساری چیزیں clearly defined ہیں اور اس کے بعد جو آئین پاکستان میں بہت ساری چیزیں جن میں clarity چاہیے تھی اس میں پی ال ڈی یعنی کی cases بھرے میں ہیں ججمنٹ بھری میں ہیں اگر ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے فیصلے کریں گے ہمارا کوئی یہ issue solve ہو جائیں گے لیکن اگر ہم اپنی ذات کی یعنی ذاتی انہ اور غرور پہ یا بدلہ لینا ہے میں نے جی وہ ایسے کر کے یہ ملک ڈوب جائے گا اور جس کا بڑا خچہ ہے کل ایک ٹویٹ میں نے دیکھی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی کل کہ استمبول سے یہ کسی نے ٹویٹ کی تھی تصویر لگا کے استمبول سے فلائٹ آ رہی تھی اسلامباد اس پوری فلائٹ پہ ایک نہیں بیٹھا ہوا تھا اکیلا آیا ہے اسویر لگائی کہ یہ کمال ہے کہ پورے کیبن میں میں اکیلا بیٹھا ہوں تو وہ کہتا ہے میں نے پوچھا سٹاف سے کہ ہر اتنی لبی فلائٹ ہے ترکیش ہیر لائن کی خالی آ رہی ہے تم چلا کیوں رہے ہو انہوں نے کہا واپسی میں سیٹے نہیں مل رہی بھری بھی جارہی ملین لوگ جا چکے ہیں آپ کو واپسی میں دبائی سے کراچی آنا ہے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے ہاں سی ایم بھی میں نے سنا کینیڈا کا اور یہاں سے جانے کی آپ سیٹ کر کے دکھائیں ذرا رمضان میں تو ٹریول کم ہوتی ہے نا وہاں بھی خاص طور پر میڈلی اس میں بھی ویزو ویزو میں ٹائم زیادہ لگتا ہے یعنی کہ جلدی بہتے ہیں دفعہ سے آپ سیٹے دیکھیں ذرا اب تو آپ امریٹس کی ٹکٹ ٹریول ایجنٹ دیتے ہیں نہیں آپ کو کریڈٹ کارٹ پہ لینی پڑتی ہے ٹریول ایجنٹ شوی نہیں کر رہا کیونکہ وہ ٹکٹ ٹلے نہیں رہے کیونکہ آپ پیمنٹ نہیں کر رہے یہ حال کر دیا ملکہ سر تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ختم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چار ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے